السلام علیکم رجب فیملی کے عالمیت کرتو سب لوگ ٹھیک ہوں گے رجب فیملی کے لیے ایک بیٹ نیوز ہے جب رجب بھائی آنا ان کے اوپر رات کو نو سے دس بجے کے درمیان فائنگ ہو چکیا ان کے گھر پہ پورا سینگ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں رات کو کوئی نو دس بجے کے درمیان رجب بھائی گھر پہ نہیں تھے چھ بائیکوں پہ بارہ لڑکے آیا ہے رجب بھائی کے گار سے پوچھتے ہیں کہ جی رجب بھائی کدھر ہے ان کا گار بتاتا ہے کہ رجب بھائی بھائی بھلوک کرنے کے لیے گیا ہے ان کی گاری بھی بھائی نہیں کھری دیکھ لو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا رجب کے گار کے ساتھ انہوں نے باز زبانی کی ہاتھا پائی ہوئے پھر اٹھ کے گیٹ پہ جاگے انہوں نے فائنگ کی بقائدہ پوری رجب بھائی کی ویڈیو موجود ہے تو یہ سائٹ پہ ویڈیو لگیا ہے وہ دیکھ کے ملاحظہ کریں آج ہے ڈیٹ 27 سبتمبر 2024 رات کے دس بجے یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے اور یہ معاملہ ہے کوئی دو تین دنٹے پہلے کا میرے دروازے پہ چھے بائیٹس آتی ہیں جس کے اوپر بارہ لڑکے تھے ٹوٹل بارہ لڑکے تھے اور میرے گار سے کہا کہ رجب بھائی سے ملواؤ اس نے کہا آپ دیکھ لو گاری نہیں ہے رجب بھائی نہیں ہے میں ویڈیو کرنے باہر گیا ہوا تھا اس کے ساتھ تلک کلابی کی اس کو مارا اور میرے دروازے پہ گاریاں نکال کے میرے دروازے کے اوپر فائنگ آگئے دے ارجنٹ بیسیس کے اوپر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ میں اپنا لیگل نوٹس تو لوں گا میری بات سنے جو جی یا تو تو وہ لوگ نہیں چھوڑ دیں یا پھر لوگ کو ملنا چھوڑ دیں میں تیرے اوپر کوئی رسک نہیں گے سکتی سی بھی سی بات ہے یا تو وہ لوگ نہیں چھوڑ یا پھر لوگ کو بولو یہاں کوئی نہ آئے نہیں ملنا کسی سبیوں میں میں نے اپنا بورا ویلوگ شوڑ کیا یہ وہی عورتا جو محکر لیا سوئے اور لوگ کوئے اٹھا گیتی تھی کہ باہر مل فیملی میمبرز آئیں میرا بیٹا بیمار میں نے ونڈوں میں تھڑا کادی جا کے جوڑی جا کے بیٹ گوچھا میں نے ملنے آئے بس سب ایسا ہے کہ یا تو ویلوگ نہیں چھوڑیں گے یا پھر یہ ملنا ملانا ختم ہو جائے گا کیونکہ میرے دروازے کے اوپر آٹھ گوچھیاں کسی خاندینی بندے کے دروازے پر گوچھیاں بارنے کا مقصد خاندینی بندے ہی جا سکتا ہے تو اپ ڈیٹ آپ کو انشاءاللہ میں ملتا دوں کا جو بھی ہوگا فیلال افسوس ہے یہ پیار کا نزیجہ بنتا نہیں تھا جتنا کیا نا باس ہوگیا وہ کر چکے ان لوگ